موسیقی کراچی جس نے کروڑوں لوگوں کو اپنی آگوش میں لے رکھا ہے مگر یہ شہر روشنیوں کے شہر سے ویرانیوں کے شہر کی طرف جا رہا ہے ہر دن ہم یہ خبر سن رہے ہیں کہ ایک اور جان چلی گئی اور آج بھی خبر یہی ہے ایک اور جان لے گئی اس نیچنگ کراچی کا امن تباہ ہو چکا ہے لوگ نہ سکون کی نیند لے سکتے ہیں اور نہ چین سے سانس لے سکتے ہیں لوگوں کی تنخواہیں ان کی جمع پونجیاں ان کے سامان یہ سب لے جاتے ہیں اس نیچنگ اور نہ صرف سامان اب تو جانے بھی لے جانے لگے ہیں لوگ بیزار ہیں مگر قانون نافذ کرنے والے دارے کدھر ہیں میں سوال کرتا ہوں کہ جو وارداتیں اس وقت ہو رہی ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے کلی کی بات ہے کہ کراچی میں ایک اور جوان کی موت ہو اور یہ موت مزہمت پر ہوئی ایک اور بار ایک جوان کو گولی مار دی گئی شادمان ٹاؤن کا رہائشی اسامہ جو کہ حافظ قرآن تھا کردار ایسا کہ ہر کوئی محلے میں یہ کہنے لگا کہ اسامہ کے جانے پر ہمیں دکھ ہیں اسامہ کل اپنی گلی میں ہی تھا کہ جب سنیچر جو اس کے پاس آئے اور اس سے سمان مانگے لگے بس اسامہ نے منع کیا اور اس کے بعد اسامہ کو گولی مار دی گئے یاد رہے کہ اسامہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا بس ایک لوتا بیٹا آج اس دنیا فانی سے تو چلا گیا مگر کراچی اور کراچی والوں کے لیے ایک سوال اٹھا گیا سوال یہ کہ یہ سب کب تک ہوگا سوال یہ کہ کیا کراچی کے نوجوان اسی لیے چوبیس سال کے ہوتے ہیں کہ چوبیس سال پچھس سال چھبیس سال کی عمر میں انہیں قتل کر دیا جائے کیا ہم اسی لیے ہی کماتے ہیں سارا مہینہ کہ کوئی بھی شخص آ کر بندوق دکھا کر ہم سے سب کچھ لے جائے گا کون ذمہ دار ہے اس شہر کے امن خراب کرنے کا